اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو انایس کچن اینڈ ولوگز کیسے ہیں جی آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھیک ہوں گے تو یہ مارننگ کا ٹائم ہے اور یہاں پر میں سینڈوچز بنا رہی ہوں اور ناشتہ کرنے کے بعد میں نے لنج کی پریپیشن سٹارٹ کر دی تھی اور لنج میں میں آج ہیدر وائٹ ہانڈی بنا رہی ہوں اور ساتھ میں بریانی بنا رہی ہوں تو وائٹ ہانڈی کے لیے میں نے تھوڑا سا آئل لیا اور اس میں ادک لیسن کا پیسٹ ایڈ کیا اور ساتھ میں میں نے چکن ایڈ کر کے اس کو بھون لیا اور ساتھ میں دونوں طرف میری دونوں کوکنگ جو ہیں وہ چل رہی ہیں ایک سائٹ پہ میں بریانی بنا رہی ہوں یہاں پہ بریانی کا کورما جو ہے وہ ریڈی کر رہی ہوں تو وائٹ ہانڈی میں میں نے یوگرٹ جو ہے وہ ایڈ کر دیا ہے اس میں میں نے بلیک پیپر اور ساتھ میں میں نے تین سے چار عدد جو ہیں وہ گرین چلیز ایڈ کر دیں اور یوگرٹ ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی تاکہ یوگرٹ کا جو پانی ہے اور جو یوگرٹ ہے وہ اس میں اچھی طرح سے ڈرائی ہو جائے اور اس کے بعد جب یہ اچھی طرح سے بھون جائے گا تو پھر میں ایڈ میں اس میں کریم ایڈ کر دوں گی تو آج میری ہزبنڈ کی برڈے تھی تو میں نے لنچ میں سوچا اچھا سا یمی سا بنا لیتی ہوں ان کا فیورٹ وائٹ ہنڈی اور ساتھ میں بریانی بنا رہی تھی تو یہاں پہ میں نے کریم ایڈ کر دی ہے اور وائٹ ہنڈی جو ہے وہ میری آلموسٹ ریڈی ہو چکی ہے اور ساتھ میں میں بریانی بنا لوں گی اور بریانی جو ہے وہ میری دم پہ تھی تو جب میں نے اس کا کلپ بنایا کیونکہ بریانی کی ریسپیز جو پروپر ہیں وہ میں آل ریڈی آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کر چکی ہوں تو یہ بریانی جو ہے وہ میری ریڈی ہو چکی ہے تو جی یہ ہے وائٹ ہنڈی اور جیسے ہی میں نے لنچ لگایا تو اسی ٹائم ہی لائٹ چلی گی تھی جس کے ویدہ سے لائٹ کم ہے اور یہ بریانی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اور ساتھ میں میں نے ہزبن کا فیورٹ جو تھا وہ موس بھی دوبارہ بنا لیا تھا اور لنچ پہ غیرہ کرنے کے بعد شام میں ہاتھی کو جیسے پیدا چلا آج بابا کی برڈے ہیں تو بچوں کے لیے سب سے فیورٹ کام یہ ہی ہوتا ہے ان کا فیورٹ جو ہے وہ برڈے جو ایوینٹ آس اس کو ارگنائز کرانا یا ڈیکور کرنا تو یہاں پر کیک جو تھا وہ گفٹ آیا ہوا تھا میرے ہزبن کو تو پھر ہم نے اسی کیک کو ڈیکور کر لیا اور یہاں پر ہاتھی جو ہے وہ اس کو ڈیکور کر رہا ہے اور اس نے اپنے فرنڈز کو بھی بلا لیا اور اسی طرح ہم نے کھر میں ایک چھوٹی سی برڈے پارٹی جو تھا ارگنائز کی جو کہ کوئی پلانڈ نہیں تھا تو بس بچوں کو خوش کرنے کے لیے ہم نے اس پارٹی کو آرگنائز کیا اور بچوں کو خوب انجوائی کروایا ہوں موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقی